خیر روزہ جزا نے ہم کو بتایا کہ اگر دنیا کل تمہارے سامنے آکھا نے فرمایا کہ اگر کوئی میرے ہاتھ میں سورج کو رکھ دے گا ایک ہاتھ میں چاند کو رکھ دے گا تب بھی میں اظہار حق سے مو نہیں مڑوں گا ظالموں اگر تم سمجھتے ہو کہ میں اپنا ایمان کا سودا کرتے ہیں تو کوئی کرتا ہوگا مر ہم نہیں کریں گے ہم جس حال میں ہیں کچھ ہے ہم مر جائیں گے یا تو تم کو ہم کو مارنا پڑے گا ہم کو جسموں پر ہمارے گولیاں مارنا پڑے گا یا جیلوں میں دال کر ہم کو ختم کرنا پڑے گا مگر یاد رکھو اسلام کے دشمنوں جب تک ہم زندہ ہیں نہ تمہاری دولت ہم کو خرید سکے گی نہ تمہاری طاقت ہم کو دبا سکے گی ہم زندہ رہیں گے تو پکار پکار کر کہیں گے کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں تم ہمارے آقا کے فرمان کو بھول گئے اگر کوئی منافق بھول گیا تو بھول جائے مگر ہم نہیں بھولیں گے تم ساری دنیا کی دولت لا کے دے دو مگر ہم اپنے دین کا سودا نہیں کریں میرے عزیز دوستو اور مزرگو میرے عزیز دوستو اور مزرگو دنیا ہم کو یہ سمجھ رہی ہے کہ خرید لو اس کی آواز کو خرید لو نہیں میرے عزیز دوستو یہی دارو سلام اسی جگہ پر جہاں پر میں کھڑا ہوں آج سوہ الدین ویسی اپنے والد مرہوم میرے سیاسی خائد سالار ملت کے اس تخریر کے جملے کے الفاظ یاد آ رہے ہیں کہ مرہوم خائد سالار نے کہا تھا کہ ہم نے کلمہ پڑھ کر اپنی زندگیوں کو جنت کے عوض بیج دیا ہے اب یہ اللہ جانے کیا کر لے ہم سے اب مخابلہ کریں گے میرے بھائی میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں کیونکہ میں حالات و خریب سے دیکھتا ہوں میں جانتا ہوں کہ کیا کیا سادشیں ہو رہی ہیں مگر ایک ہی چیز ہے جو مجھے لے کر آگے بڑھتی ہے اور جو ذمہ داروں کو آگے لے کر بڑھتی ہے کہ اللہ کی ذات پر پٹوٹ توکل کرنا اور ہمیشہ مسائب میں برے وقت میں تکالیف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر بھیک مانگنا اہلِ بیعت کا وسیلہ دے کر بھیک مانگنا امامِ حسین کا وسیلہ دے کر بھیک مانگنا شہزادیِ جنت کا وسیلہ دے رہا میرے بھائی یہ تاریخ ہمارے سامنے ہیں تو اس لئے نوجوانوں مایوس مت ہو ہمت سے کام لو دین پر چلو اسلام پر خائم رو مسجدوں کو آباد رکھو شریعت پر چلو شریعت پر چلو شریعت کی حفاظت کیسے کروگے جب شریعت کو اپنا لوگے جب اپنے نفس پر شریعت کو غالب کر دوگے نوجوانوں اور اسلام آسان دین ہے اسلام تف نہیں ہے بہت آسان دین ہے یہ دنیا بولتی اللہ تمہارے پاس شراب نہیں پی سکتے تمہارے پاس شادی سے پہلے عورت کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تمہارے پاس ایسا ہے ایسا نہیں میرے بھائی اللہ یہ جو دین ہم کو دیا ہے نہ یہ ہماری فطرت کے لحاظ سے اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم نیک بن جائیں اس کی عبادت کریں اس کا شکر ادا کریں اور کیسے کریں قرآن اور سنت کو اپنانے سے قرآن اور سنت کو اپنا ہو اور یاد رکھو اگر کوئی مسلمان دنیا کی اختدار کے لیے دنیا کے پوزیشن کے لیے دنیا والوں میں عزت حاصل کرنے کے لیے دنیا والوں کے سامنے اپنی اہمیت جتانے کے لیے شرک کرتا تو یہ ان سے دور رہو ان سے دور رہو ہم کو نہیں چاہیے ایسا مقام ایسی عزت ایسی دولت جو ہم کو شرک کرنے پر مجبور کر دیں ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے رہے ہیں اللہ ہمارا خدا ہے ہم اللہ کو ماننے والے ہیں اللہ ہمارے لیے کافی ہے ہم اپنی زبان سے اپنی حرکات سے یا خدا نہ خاص تک ابھی مسلحت کے نام پر بھی ہم شرک نہیں کریں گے اور اگر کوئی